ہیلو فرینڈ سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پر اور آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں مات دو سے تین چیزوں کا ایک تم نیا اور بہت زیادہ کرسپی ناسا ایک بار آپ اس ناسٹے کو بنا کر کھالیں گے تو یقین مانئے دوستو بار بار آپ اس سے بنائیں گے یہ کھانے میں بہت زیادہ تیسٹی اور کرنچی ہوتا ہے تو چلیے فرینڈ بینا کسی دیری کے فٹا پٹ سے اس ناسٹے کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فٹا پٹ سے سبسکرائب کر لیں ساتھ میں جو گھنٹے آتی ہے اسے بھی ضرور پرس کر دیں تاکہ ہمارے چینل پر جب بھی نئی ویڈیو آئے اس کی نوٹیفکیشن یعنی کی میسج آپ کو مل سکیں اور آپ فٹا پٹ سے ویڈیو کو ووچ کر سکیں تو چلے فرینڈ بینا کسی دیری کے فٹا پٹ سے اس ناسٹے کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو فرینڈ اس ناسٹے کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم لیں گے اپلے ہوئے آلو تو آلو کو ہم اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کر دیں گے تاکہ انہیں میش کرنے میں بلکل بھی پرابلم نہیں ہو تو اب ہم ایک میشن لے لیں گے اور اپنے آلو کو اسی سے ہم اچھے سے میش کر لیں گے آپ چاہیں تو آلو کو قدو قص بھی کر سکتے ہیں بس دھیان رکھے گا کہ آلو کو اچھے سے میش کرنا ہے تاکہ اس کے اندر بلکل بھی گھوٹ لیا نہیں ہو تو تقریباً ایک سے دو منٹ ہی لگیں گے آپ کو اسے اچھے سے میش کرنے میں تو دیکھیں ہم نے آلو کو اچھے سے میش کر کے سمودھ کر لیا ہے تو کچھ اسی طرح کا میش ہونا چاہیے آپ کا آلو تو دیکھیں کتنا سمودھ ہو چکا ہے ہمارا آلو تو اب اپنے آلو میں ہم ڈالیں گے ایک چوتھائی چمچ جتا چلی فلکس اور اس کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے باریکٹی ہوئی ہاری دنیا اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے دو چھوٹے چمچ کے جتنا سکون فلار اگر آپ کے پاس سکون فلار نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پر چاول کے آٹے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو آلو اور کون فلار کو ہم آپس میں اچھے سے مکس کر لیں گے کون فلار ڈالنے سے ہمارے آلو کے اندر جتنا بھی مانسٹر ہوگا وہ ختم ہو جائے گا اور اس میں بہت اچھے سے بائنڈنگ آ جائے گی تو دیکھیں ہم نے آلو کے اس دو کو اچھے سے سمودھ کر لیا ہے تو اب چلتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ پر تو فرینس اب ہم ایک بول لے لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے باریکٹی ہوئی پیاد اس کے ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑی سے سویٹ کون اس کے ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے باریکٹی ہوئی ہری شملا میچ اور باریکٹی ہوئی لال شملا میچ اب چاہے تو یہاں پر تمارٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں اس میں ڈال دیں گے thوڑا سا اوریگینو اور اوریگینو ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑی سی چلی فلکس تو چلی فلکس آپ اپنے سپائس کے کوڈنگ ڈالیے گا اور تھوڑا سا ہی ہم اس میں ڈال دیں گے سوادن JUL Çan نمک اور اس کے ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے دو چھوٹے جمج کے دیتنا میؤ اس کے ساتھ ہم اس میں same quantity میں ڈالیں گے دو چھوٹے جمج کے قریب ٹومیٹو ساوس اور دو چھوٹے چمچ کے قریب ہم اس میں ڈال دیں گے چلی ساوس اگر آپ کو ٹومیٹو اور چلی ساوس پسند نہیں ہے تو آپ اسے اسکپ کر سکتے ہیں تو اب اس میں ڈالیں گے باریک کٹی ہوئی ہری دنیا اور ان سبھی چیزوں کو ہم آپس میں اچھے سے مکس کر لیں گے تو اس سٹفنگ میں بہت زیادہ موسچور ہو جاتا ہے کیونکہ ہم نے اس میں ساوسز ملائے ہوتے ہیں تو آپ اس میں ڈال دیں گے دو سلائس بریٹ کے تو اس طرح سے ہم اسے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر کے ڈال دیں گے آپ چاہے تو اسے بریٹ کرم بنا کر بھی اسے ڈال سکتے ہیں تو دیکھیں ہاتھوں سے اس طرح سے میش کر کے ہم اپنی بریٹ کو اچھے سے اسی میں ملا لیں گے تاکہ اس کے اندر جو بھی موسچور ہو وہ ختم ہو جائے اور اسے بائنڈنگ مل جائے اچھی سی تو پہر ہماری چٹ پٹی سے سٹفنگ ریڈی ہو چکی ہے تو اسے اب ہم سائیڈ میں کر لیتے ہیں اور اپنے آلو کو ہم چکل لیں گے تو آلو بھی ہمارا کافی اچھے سٹ ہو چکا ہے تو اب اپنے آلو کے تھوڑے سے مکچر کو ہم ہاتھوں میں اس طرح سے لیں گے اور جیسے ہم نورمل ٹکی بناتے ہیں سیم اسی طرح سے ہم اس کی ٹکی کو بنا لیں گے اور اس کے اندر ہم اس طرح سے تھوڑا سا سپیس کر دیں گے ہاتھوں سے اور اب ہم نے جو اپنی چٹ پٹی سے سٹفنگ بنائی تھی اسے ہم ایک سے دو چمچ کے قریب اس طرح سے اس کے بیچوں بیچ میں فیل کریں گے اور اسے ہم ہلکے ہاتھوں سے اس طرح سے دباہ کباہ کر اچھے سیل کر دیں گے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے آلو کے اندر بہت زیادہ موسچر ہے اور آپ اس سے اپنے نازتہ نہیں بنا پا رہے ہیں تو آپ اپنے آلو کے موسچر میں ایک سے دو چمچ کے قریب چاول کارٹا اور ایٹ کر سکتے ہیں تو دیکھیں کتنی اچھے سے ہماری یہ ٹکی ریڈی ہو چکی ہے تو اسی طرح سے اپنے ساری ٹکیوں کو ہم ریپیر کر لیں گے تو ٹکیوں کو ہم نے ریڈی کر لیا ہے تو اب ہم ایک پین لے لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا تیل اور جیسے ہی ہمارا تیل گرم ہو جائے گا ہم اس میں اپنی تیار کیو ٹکیوں کو فرائی کریں گے تو جیسے ہی ہمارا تیل گرم ہو جائے گا ایک ایک کر کے ہم ساری ٹکیوں کو پین میں ڈال دیں گے اور دھیان رکھیں گا دوستو آپ کو اسے میڈیم فلیم پر ہی اچھے سا فرائی ہونا دینا ہے ایک سائٹ جب آپ کے حالو کی ٹکی اچھے سا کرسپی ہو جائے تب ہی آپ کو اسے پلٹنا ہے تو فرینڈ ایک سے دو منٹ ہو چکے ہیں ان ٹکیوں کو فرائی ہوتے ہوئے تو اب اپنی ٹکیوں کی ہم سائٹ کو چینج کر دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ٹکیوں میں کتنا پیارا سا کلر آیا ہے تو اسی طرح سے اپنی ساری ٹکیوں کو ہم فرائی کریں گے جب تک کہ اس کی دوسری سائٹ بھی اچھے سا کلر نہیں آ جاتا تو تقریباً پانچ سے چھے منٹ ہی لگیں گے آپ کو اس ٹکی کو بنانے میں اور یہ بہت جلدی بن جاتی ہے اور کھانے میں تو اتنی زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے کہ آپ پوچھے ہی مت اگر آپ اسے سلو فرائی نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے ڈی فرائی بھی کر سکتے ہیں بلکل بھی کریک نہیں ہوگی ہماری ٹکی جس کی میں گارنٹی دیتی ہوں تو دیکھیں ہماری ٹکیاں کافی اچھے سا کریسپی ہو چکی ہے تو جب آپ کو لگے کہ آپ کی ٹکیاں کافی اچھے سا کریسپی ہو گئی ہے تب ہی آپ کو اسے تیل سے باہر نکالنا ہے تو دیکھیں کتنی پیارا کلر آیا ہے ہماری ٹکیوں کو تو چلیے فرائی فٹا فٹ سے اپنے ساری ٹکیوں کو ہم نکال لیتے ہیں تو پینس بن کے تیار ہے ہمارے آلو کا یہ بہت زیادہ کرسپی اور چٹ پڑا ناستہ آلو تو ہم سبی کے گھروں میں ہوتے ہیں تو آپ پٹا پٹ سے اسے بنائیے اور ہمیں کومنٹ پر بتائیے کہ آپ کو ہماری آج کی ریسپی کیسے لگی اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں تو آپ ان کے لئے یہ ریسپی کو ضرور فرائی کیجئے آپ کے بچے اسے کھا کر بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے اور آپ چاہے تو اسے لنچ بوکس میں بھی اسے دے سکتے ہیں آپ چاہے تو اسے رمضان میں بھی بنا کر کھا سکتے ہیں تو آئی ہوپ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بسند آئی ہو ویڈیو بسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایسی نئی مزیداری سپیس کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال لکھیں بابائی ان ٹیک کرن تھانکیو فور ووچنگ